محبت کچھ نہیں ایک جذبہ رنگین ہے دل کا محبت کچھ نہیں ایک جذبہ رنگین ہے دل کا یہ ہے وہ شہر جو انسان بنا دیتی ہے انسان کو یہ شیر جب میرے اردو کے بزرگ استاد مرہوم عشرت حسین عشرت کے آہاتہ تحریر میں آیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ انسان کو انسان بنا دینے والی محبت ایک ایسا رخ اختیار کرے گی کہ لوگ محبت کے نام سے خوف کھانے لگیں گے ایک طور ایسا آئے گا کہ اس سنہری لفظ محبت کو حسین جال کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور یہ خوبصورت جال ننڈنی بچیوں کو پھاسنے کے کام آئے گا محبت کے اس جال میں خوبصورت لفظوں کے کیڑے اٹکا کر انہیں دانے کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اپنی سوچ کی سڑان کو پھول اور کلیوں پر چھڑک کر انہیں مسل دیا جائے گا کراچی کی دینار ہو بنت مہدی کازمی ہو حیدر آباد کی چھٹی جماعت کی طالبہ امہانی ہو یا فیصل آباد کی ننڈی حجاب زہرا یہ کم سنوچیاں محبت کے نام سے اس وقت آشنا بھی نہ ہوں گی جب انہیں چکنی چپڑی باتوں کا جال ڈال کر پسند کی شادی کے نام پر نگاہ کی بیڑیاں پاؤں میں پہنا دی گئی اور انہیں اپنے ماں باپ سے پتسند کر دیا گیا ابتدا میں سبز پاغ دکھانے والے خواب و خیال کی مصنوعی یا چھوٹی بگواس کرنے والے جب زبردستی کے نگاہ کی بیڑیاں کم سن بچی کے پاؤں میں ڈالتے ہیں تب ان کے پاس محبت کا دانہ ختم ہو جاتا ہے اور صرف کیا رہ جاتا ہے ڈرانا دھمکانا خوف و حراس پھیلانا دھمکیاں دینا ماں باپ کی دہلیس پار کرواتے وقت یا وہاں سے چورا کے لے جاتے وقت ان کو کسی کی عزت کا پاس نہیں رہتا کون سی عزت کہاں کی ناموس وہ بھول جاتے ہیں تاہم جب ماں کے جگرگوشے اور باپ کی آنکھوں کی تھنڈک کو اپنے ناکام ازائم کے تحت دن دھاڑے جب چوراتے ہیں تب بچیوں کو صرف یہ باور کر آیا جاتا ہے کہ ماں باپ سے کہو کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے وہ اب مجھے بھول جائیں یہ اقباکار خرکار اور بدکار لوگ پسند کی شادی کے نام پر کاغس کا ایک جالی اور غیر شرعی ٹکڑا والدین کو بھیج کر ان کے سر کو چھکانے اور حمد کو دبانے کے لیے کافی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہی کہ ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر لی ہے ان کے عوثان خطا ہو جائیں گے اور یہ ماں باپ اپنے عزت کے خوف سے دم ساتھ کر بیٹھ جائیں گے لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے سوچ تبدیل ہو چکی ہے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہت چکا ہے جب اولاد ہی نہ رہی تو کیسی زندگی اور جب زندگی نہ رہے تو کس کی عزت اور کون سی عزت کیسا خاندان اور کون سا ناموس جب مہدی علی قازمی بیٹی کو بچانے کے لیے سر اٹھاتا ہے تو دیگر اور بھی بہت سارے سر بلند ہو جاتے ہیں ماں باپ کو عدالتوں میں کوٹ کے چہریوں میں تھانوں میں گلیوں میں سڑکوں پر محلوں میں خاندان میں رولتا ہوا دیکھ کر ننی بچیاں خوبصدا ہونے لگی ہیں اور وہ کہنے لگی ہیں نہیں چاہیے ہمیں تمہارے یہ سرخ گبارے اور یہ پان کے پتے کے امو جی رکھو انہیں ان کے پاس اس محبت کی ایسی کی تیسی جو ماں کو بیمار اور باپ کو بوڑھا کر دے ایسی محبت کو دور سے سلام محبت کی